یہ ہیں جی دیسی مرگے جو کہ ہم نے خصوصی استادوں کے لیے بنایا ہے السلام علیکم جی ویلکم ٹو ڈی نیو ویلوگ کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں قرآن کا ختم ہے ٹھیک ہے جی اور ایک قرآن کے ختم پر جا رہے ہیں قرآن خانی ایک بچے کی کزن ہے میرا اس کی حافظی کا قرآن ختم ہے حفظ کیا اس نے تو آج کا پروگرام آپ کو دکھائیں گے مدارس مدرسے میں جا رہے ہیں یہاں سے دیکھیں اٹھانی ہے دو تین اور پھر سیدھے چلتے ہیں گھر ٹھیک ہے جی پھر آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کوئن والی ویڈیوز ملتی رہیں ٹھیک ہے جی تو چلیں شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ ہے مخدی علوہ ٹھیک ہے جی مخدی علوہ بنایا ہے مدرسے کے جو اچھا جی تو یہ ہیں دیسی مرگے جو کہ ہم نے استادوں کے لیے اور جو خاص مہمانے خصوصی ہیں گے ان کے لیے ہم نے بنائے تو یہ بھی مدرسے لے کے جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے چاول کی دیگیں اٹھانی ہے اور ہم جائیں گے چاول کی دیگہ لینے کے لیے تو یہ بڑے لذیذ قسم کے دیسی مرگے بنے ہوئے جی اور فرائی کیوں ہیں اور بڑے زبردست ان کی خوشبوہ آ رہی ہے آپ کے موہ میں پانی آج اگر آپ یہاں پہ ہوتے تو تو ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے راستے میں دیکھیں اٹھانے کے لیے اور ہم تقریباً دس کلو میٹر کے فاصلے پر ایک جو دیکھے بکا بنانے والا ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں تو اس نے فون کیا تھا جی آ کے لے جائیں تو ہم جو ہے ادھر جائیں گے وہاں سے دیکھیں اٹھائیں گے تو یہ راستہ ہے آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں پانڈک گاؤں ہیں تو شاڈیر میں جو ہے وہ دیکھیں بن رہی ہیں تو بس ہم ادھر جا رہے ہیں بھی تو وہاں پر جا کر پھر مزید آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھیں کس طرح بن رہی ہیں مزید آپ کو دیکھیں گے مزیدー مزیدہ میٹے اور پر مزیدہ ابھی ہم نے دیکھے اڑھا لی ہیں گاڑی میں رکھ لی ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں مدرسے کی طرف کیونکہ پہلے ہم آگے گئے ہیں وہاں سے دیکھو ٹائم پھر واپس پیچھے کی طرف مرڑ رہے ہیں اور یہ غازی بروٹا کی نیرے جی جو تربیلہ ڈیم سے یہ جہاں سے بجلی بنتی ہے پاکستان میں بہت زیادہ بجلی ہوئی جو ہے اس نیر کے ذریعے بن رہی ہے تو بس ابھی ہم مدرسے کی طرف نکر رہے ہیں تو مدرسے میں انشاءاللہ جا کے آپ سے جو شیئر کریں گے ویڈیو کی کیا ہوتا ہے تو چلنجی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جا کے بارے فران ٹھوکے فران ٹھوکے چاروں طرف ٹھوکے ہیں ساتھی بیٹھے پر ٹھوکے ہیں لیکن یہ ٹھوک مبل اور یہ گاڑ کو ہے اس کو اللہ نے کیوں متخب کیا کہ درجلوں کے حساب سے یہاں پر علماء ہے اور تقریباً پچاس سے زیادہ یہاں ہواد القرآن ہوں گے ان پہاڑوں پر نمی ہواد القرآنہ اس کی وجہ کیا ہے کیا یہ گاڑیاں اور مدروں پر ہیں تو یہ مدروں پر نہیں رہتے وہ لوگ ہیں تو یہ لوگ نہیں ہے وہ دیوہاں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی نسلوں کو رہنے یہ نعمت دور ملی ہے کوئی جمال کے ساتھ لگا ہے کوئی سال میں چڑھ رہا ہے کوئی چلے میں چڑھ رہا ہے کوئی بچہ کراچی میں مڑھا رہا ہے کوئی یہاں پڑھا رہا ہے کوئی بھدر مڑھ رہا ہے اس کیوں میں آگیا ہم نے جو دیکھا وہ تو یہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے علماء اکرام سے تعلق جوڑا ہے تو علماء اکرام کی تعلق کی وجہ سے اللہ نے ان کو دین کی نمت بسی پینی طریقت سید عمد یسوح شاہ صاحب دعوت بلکات ملالیہ حرون والے شیخ العدیس پولا مصحبت صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ العدیس پولا عبد السلام رحمت اللہ علیہ شیخ العدیس پولا عبد السلام رحمت اللہ علیہ اور علماء اکرام صاحب ان سب اکرام کا اس لوگ مغلردار میں بہت زیادہ آمد و رفتی اور ان کا تعلق شادر قرآن سے تھا جس کی برکت میں ہے کہ اللہ نے ان کو قرآن کی دورت سے عیسیٰ عدد کا زور بازوں میرے سے یہ زور سے نہیں ملتا یہ اللہ کے خضر سے ملتا ہے اور اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور ہم جتنے ہی ہاں بیٹھیں گے اگر ہمارا آپ اس منظر دیکھیں تو ہمارے اس مقام پر پہنچنے کا سب سے بڑا سبب ہمارے نادیم کی علماء اکرام سے محبت اور ان کی خدمت ہے ہم جتنے حضرات یہاں بیٹھیں ہیں سب کی بنیاد اسی لاکسی چیز پر اس لئے آپ سب حضرات سے یہ نرخواست ہیں کہ آپ بھی علماء اکرام سے محبت کریں دیت سے محبت کریں جب آپ دیت سے محبت کریں گے تو اللہ آپ کو اور آپ کے نسل و قدید رسید اور دنیا کتنی بھی بڑی اور فانی ہے علم ہمیشہ باقی ہے علم ہمیشہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور باق ہے کسی نے کہا فنہ اتنا ماردار ہے فنہ اتنا ماردار ہے فنہ اتنا ماردار ہے اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو بھرمیشہ نے کہا رضینا کس مدل جبار فینا لَنَا عِلْمُ وَلِلْجُحْهَالِ مَعْلُو علیہ وَلْخِرْمَاتِ مَنَا خُدَا کی تقسیم پر خوش ہوں اللہ نے مجھے قرآن کا علم دیا ہے اور اللہ نے جہ لکم مال دے یہ مال کریم ختم ہو جائے گا اور یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا امام بخاری کی لکھی ہوئی بخاری چریف امام مسلم کی لکھی ہوئی کتابیں امام ابو حریفہ کی لکھی ہوئی کتابیں صدیہ میں صدیہ گزر چکی ہیں آج بھی جب ان طالب علم بیٹھتا ہے اس کے سامن سب کا لکشہ آجاتے ہیں امام ابو حریفہ کون تھا امام ابو حریفہ کون تھا اس کا باق کون تھا اس کی کون کونسی تھی اس کا علاقہ کونسا تھا اور اس نے کیا کارہائے کے زندگی کارہائے دمائے انجام دیئے آج چودہ سو سال دھگرنے کے باوجود بھی وہ تلکہ ہے میرے کار لکھا درمائی ہوئے اسلام دنیا کا انکار نہیں کرتا لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ جو لوگ دیت کے ساتھ دنیا ساتھ رفتی ہے دیت کے ساتھ ان کی زندگیاں دیکھ لیں اور جن کو دیت کے بغیر دنیا ملی یا ان کی زندگیاں دیکھ لیں سب سے بڑی زندگی ہمارے ملک میں شکت ہو رہی ہے اس طبقی کی جو سب سے زیادہ مالدار ہے اور سب سے بڑے عود اوپر بیٹھی ہو نہ بین معفوض ہے نہ ماں معفوض ہے نہ بیٹی معفوض ہے اور آلید دین کے والد کا بھی لوگ نام نہیں لیتے استادی کے بات یہ آئیں استادی کے والد سب آئیں کہ کیا ہے یہ عظمت ہے دین کی عظمت موسیقی